اسی اہم خبر سے کہ امریکی ریاست کالیفونی کے شہر سن برناڈیو میں علاقائی مرکز میں زیر زمین معذوروں کے بحالی کے مرکز پر فارنگ ہوئی ہے چودہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سترہ زخمی بھی ہوئے ہیں فارنگ کرنے والے ایک مبینہ حملہ آور کی شراف سید فاروق کے نام سے ہوئی ہے کمانڈوز اور سیکیورٹی فورسز کے خصوصی دستوں نے اس امارت کا محاصرہ کر لیا ہے اور مسلح افراد کی تلاش کا آغاز بھی کر دیا ہے یہ اہم خبر ہے جو کہ اب تک پہنچا رہے ہیں امریکی ریاست کالیفونی کے شہر سلم بن ڈانڈیو سے اس بارے میں جانیں گے تفصیلات امریکہ میں موجود اب تک نیوز کے رمائندے خورم شہزاز سے خورم افسوسناک باقیہ ہے اس میں اپ ڈیٹ بھی سامنے آئی ہے مزید کیا بتائیں گے آپ جی اب تک یہ طلاق کے مطابق حملہ آور کا نام فاروق سید تھا جو کہ ریڈ لینڈ کالیفونیا کے رہاشی تھا یہ وہی جہاں ہے جہاں پہ صبح ایٹی اے نے چھاپا مارا تھا اس سپیکٹ کو حالات کرنے کے بعد یہاں پہ فاروق کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاروق جو ہے پیشے کے لحاظ ایک کالیفونیا سٹیڈ بورڈ ایکولیزیشن میں سیکس ریپ کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ ہائی سکول اس نے دو ہزار تیر میں کیا اور کالیفونیا سٹیڈ یونیورسٹی میں دو ہزار تیرہ تک یہ فائنانس کا سٹوڈن تھا فاروق جتا ہے اس کے جو ہم نے اس کا ریکرڈ چیک کیا ہے کہ ہی شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے جو اس کا دوسرہ بھائی ہے جس کو ایٹی اے نے سسپیکٹ طور پر نمزد کیا ہوا ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور ابھی تک وہ اس کو پکرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری اس کی سیسٹر سائرہ ہان سے بات ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ میرا بھائی صبح کام پہ گئی تھا اور ہمیں اس سے زیادہ پوری انفرمیشن نہیں ہے جب انفر فادر سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی کسی قسم پر کوئی بھی جواب دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہنا تھا کہ یہ اس کیس کو لوگ غلط طور پر لے رہے ہیں ہمارا بھائی وہاں پہ ایٹی اے گریسٹر گیا تھا جو وہاں کی جو ایٹی ایکٹیوڈ ڈریکٹر ہے لوینہ جانسن ان سے ہماری بات رہی تمہیں کہنا تھا کہ آج صبح ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی کسی معاملے کے اوپر اور وہ کچھ لوگ آئے تھے اور اس کے بعد چلے گا اور واپس آ کے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لیکن کہ یہاں پہ خالیٹر کی پارٹ ہی ہو رہی تھی تو سسپیکٹ کی تصویت ابھی ہم نے حاصل کر دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انگویسٹر کے اوپر تو اس شکل سے تو یہ پاکستانی انڈیا کا رہائیچی مطلب اور اوریجن پاکستانی انڈیا سے لگتا ہے لیکن لگتا کوئی چیز بھی کنفرمڈ انفرمیشن ہمیں ہتارٹی سے نہیں ملی ایک حملہ آور کی تو شناخت ظاہر کی گئی ہے موبیرہ حملہ آور کی اور کتنے حملہ آور سے کچھ تعداد سے متعلق بنا لگ سکا ہے کیا سی سی ٹی وی کیمرے کی کوئی فوٹیج سامنے آئی ہے جو ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارے ساتھ جو سرویلنس جو ویڈیو شیئر کی ہے جو آلی کپن سے منائی گئی تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو ہوا ایک مرد اور ایک خاتون کو جب گولیاں ماری گئیں اس کے بعد ان سے گاری سے نکالا گیا تو دونوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی تو یہ دو سسپیکٹو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے تھے اور ایک آدمی جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا وہ کافی فاصلے کے اوپر چل کے وہ گر کیا تو زخمی حال میں جو گرفتار ہوا وہ بندہ ہوتا لیکن وہ سسپیکٹ تھا یا نہیں تھا یا انہوں نے اس کو یعظمال بنایا ہوتا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن تیسرا جو بندہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا وہ ابھی تک مفروع ہے اس کے بارے میں اس کے چھابے مارے گئے اور پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا تھا کہ وہاں رات ہو چکی ہے اور یہ پکڑنے کا سلسلہ جہادے تک نہیں چلا چاہتا بہت شکریہ خورم شہزان تفصیلات کے لئے